آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت چل رہی ہے بلے کے نشان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی رہنما بریشٹر گوہر نے دوران سماعت کہا کہ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ ان کے گھر پر پولس نے حملہ کیا ہے جس کے دوران ان کے بیٹے اور بھتیجے کو پولس کے جانب سے مارا بھی گیا ہے میریشٹر گوہر جو کہ جیرمان پی ٹی آئی منتقب ہوئے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشنز کے بعد ان کے گھر پر پولس کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور ان کے بیٹے اور بھتیجے کو مارا بھی گیا ہے کمپیوٹر بھی اٹھا رہے ہیں ڈاکومٹس بھی اٹھا لے چار ڈالے کلے چلے گئے ابھی میرے پاس خبر آئیے میرے بھتیجے کو مارا ہے بیٹے کو مارا ہے لیکن اے سوہی مائی اٹھا لے چار ڈالے کلے چلے گیا ہے ابھی میرے پاس خبر آئیے میرے بھتیجے کو مارا ہے بیٹے کو مارا ہے لیکن اے سوہی مائی اٹھا لے چار ڈالے کلے چلے گیا ہے یہ آپ نے آواز سنی جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے بیٹے اور میرے بھتیجے کو مارا گیا ہے پی جائے رہنما بریشتر گوھر نے دورانی سماعت چیف جسٹس کے سامنے یہ کہا کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کے گھر پر پولیس سے حملہ کیا ہے اور حملی کے دوران ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے کو مارا بھی گیا ہے یہ خبر ان کو ملی دوران سماعت جب سپریم کورٹ میں ابھی سماعت براہ راست چل رہی تھی تو ان کو گھر سے تلاع محصل ہوئی ہے کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور پولیس تھے ان کے بیٹے اور بھتیجے کو مارا بھی ہے اور یہ تلاع ان کو یہاں پر ملی جب وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے اور دلائل دے رہے تھے سپریم کورٹ میں انٹرپارٹی الیکشنز کے حوالے سے اس وقت سماعت جاری تھی اور بریشتر گوھر وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے باہر نکل چکے ہیں وقت مانگا گیا ہے یہ مناظر ہے دیکھے جا سکتا ہے کہ بریشتر گوھر اپنے ساتھیوں کے حمرہ اور دیگر جو وکلا ہیں ان کے حمرہ وہاں سے نکل چکے ہیں سپریم کورٹ سے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو چکے ہیں یہ مناظر ہے صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بریشتر گوھر اس وقت سپریم کورٹ سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ ان کو سپریم قورٹ میں اطلاع محصول ہوئی ہے کہ ان کے گھر پر پولیس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس میں حملے میں ان کے بیٹھے کو مارا گیا ہے ان کے بھتیجے کو بھی مارا گیا ہے تو بریشتر گوھر اس وقت سپریم قورٹ سے باہر نکل رہے ہیں یہ مناظر ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بریشتر گوھر کے ساتھ ان کے دیگر جو یہاں پر وکلا ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھی سپریم قورٹ سے باہر نکل رہے ہیں بلے کے نشان کی حوالے سے جس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصل آ گیا بلے کا نشان کو واپس مل گیا تھا لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اور اس درخواست پر سپریم کورٹ میں ابھی سماعت جاری تھی کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس ملنا ہے یا پی ٹی آئی کو بلے کرشان واپس نہیں ملنا جس طوران بریشتر گوھر یہاں پر موجود تھے سپریم کوچ میں ہی اور یہاں پر بات ہو رہی تھی اور دلائل دیے جا رہے تھے اس طوران ان کو اطلاع محصل ہوئی ہے کہ ان کے گھر پر پولس کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے کو مارا گیا ہے